آپ ہی تو کہتی ہیں اممہ بالی قسمت کا لکھا ہے نہ اس نے ڈلنا ہے نہ میری آنکھوں نے میں بالی سے نہیں ڈرتی تجھ سے ڈرتی ہوں تیری تو میچھی نہیں سنتا بوٹا فرام ٹوبا ٹیک سنگ کی محروح ہو یا پھر لنڈا بزار کی زہرہ ادکارہ فراشاہ نے اپنے ہر کردار کو یادگار بنا دیا تھا فراشاہ ایسی خوشنصیب ادکارہ ہیں جنہیں پہلے ڈراما سے ہی ایسی مثالی شہرت ملی کہ وہ سکرین کی سنسیشن بن گئی نیوز اینکر بننے آئی فراشاہ اتنی بڑی ادکارہ بن جائے گی انہوں نے خود بھی نہ سوچا تھا فراشاہ اپنے دور کی بیوٹیو کوئین سمجھی جاتی تھی فراشاہ نے جہاں ایک رومانٹک محبوبہ کے کردار نبھائے وہیں بطور سپورٹنگ ادکارہ بھی انہوں نے اپنے آپ کو بنوایا اور آپ کے لیے یہ بات کسی دلچسپی سے خالی نہ ہوگی کہ سلیم اینڈ سمارٹ پری چہرہ فراشاہ اتنی موٹی ہو گئی تھی کہ لوگوں کو یقین ہی نہ آیا کہ یہی ان کی محروع اور یہی ان کی زورہ ہے اور ایک دکی بات یہ بھی ہے کہ پینتالیس سالہ فرہ کو زنگی میں کوئی ایسا شخص نہ مل سکا جسے وہ اپنا ہمسفر بنا لیتی بلکہ زنگی کے اتنے قیمتی سال یوں ہی تنہائیوں میں گزار دیئے فرہ شاہ یکم دسمبر 1975 کو کراچی میں پیدا ہوئی وہ بچپن سے ہی میڈیا کے طرف روجان رکھتی تھی لیکن وہ کبھی بھی ایک ادھکارہ نہیں بننا چاہتی تھی بلکہ انہیں نیوز اینکر بن کر خبریں پڑھنے کا شوق تھا فرہ نے عالی تعلیم بھی حاصل کی اور بلاخر ایک نیوز اینکر بنی بھی لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا فرہ کو ایک ایسی گوھر شناس آنکھ نے دیکھ لیا کہ نیوز اینکر سے بطور ادھکارہ ایک بہت بڑے ڈراما میں مرکزی ہیرون بنا دیا جی ہاں فرہ کا جان لیوہ حسن اور ٹیلنٹ دیکھتے ہوئے انہیں لازوال ڈراما سیریل بوٹا فرام ٹوبا ٹیک سنگھ میں محروع کا مرکزی کردار دیا گیا بوٹا فرام ٹوبا ٹیک سنگھ پٹیوی کی تاریخ کا ایک نقابل فراموس ڈراما ہے جس نے بوٹا کے کردار میں فیصل قریشی کو شورت بکشی اور دوسری طرف محروع کے کردار میں فرہ شاکو ڈراما بوٹا فرام ٹوبا ٹیک سنگھ کے رائٹر خلیل و رحمان کمر تھے اور انہوں نے خود بھی اس میں ادھکاری کی ڈراما کی کہانی بوٹا نامی نوجوان کے گرد گھومتی ہے جو ذمہ دار باپ کا اکلوتا بیٹا ہے اور ٹوبا ٹیک سنگھ سے تعلق رکھتا ہے امیر باپ کی بگڑی اولاد ہونے کے باعث وہ اپنی حرکتوں سے سکول میں صحیح طرح سے پڑھ نہیں پاتا بوٹا اور اس کے دل کی دنیا اس وقت بدلتی ہے جب اس کی گاڑی ایک گاؤں کے پاس خراب ہوتی ہے اور تب اس کی نظر محروع پر پڑتی ہے جو اپنی دادی کے ساتھ لخور جا رہی ہوتی ہے محروع کو دے کر بوٹے کو محبت ہو جاتی ہے اور پھر بوٹا محبت میں بیچین ہو کر گھر سے بھاگ جاتا ہے اور محروع کے پیچھے پیچھے لخور پہنچ جاتا ہے ڈراما کی کاسٹ میں کاشم محمود، مشیخ خان، ماریا واسطی، بابر علی اور محمود اسلام نمائی تھے ڈراما سیریل بوٹا فرام ٹوبا ٹیک سنگھ نے فراشا کو صفحے اول کی ادھکارہ بنا دیا تھا وہ لوگوں کی آنکھوں کا تارہ بن گئی تھی اور ہر کوئی ان سے ملنے کا خویش مند تھا فراشا کی قسمت اچھی تھی کہ انہیں پہلا ڈراما خلیل و رمان کمر کا مل گیا اور حسین اتفاق دیکھئے کہ ان کے کریئر کا اگلا بڑا ڈراما بھی خلیل و رمان کمر کے کلم سے لکھا گیا جی ہاں میری مراد شاہکار ڈراما لنڈا بزار سے ہے لنڈا بزار ڈراموں کی تاریخ میں ایک ماسٹر پیس کی حصیت رکھتا ہے جس نے ریٹنگ کے نئے ریکارڈز قائم کیے یہ اس وقت کا سب سے بڑا ڈراما تھا جس نے ہر ایک کو ٹی وی سکرین کے آگے لا بٹھایا تھا اس ڈراما میں فراشا نے زہرہ کا کلاسک نقابل فراموش کردان نبھایا تھا جو آج بھی لوگوں کے دلوں کے بہت قریب ہے ڈراما میں فرہ اور بابر علی مدے مقابل تھے بابر علی نے بالی کا کردان نبھایا تھا اس ڈرامے میں ایسا معاشرہ دکھایا گیا جہاں پر روایتی برائیاں عام ہیں اور انہی برائیوں کا شکار ایک نوجوان بالی ہو جاتا ہے جو ایش و اشرت کی لات میں اس قدر پڑ جاتا ہے کہ پھر حلال و حرام کی تمیز بھی ختم ہو جاتی ہے کرپشن اور جرائم کی دنیا میں خود کی جگہ بنانے کی کوشش میں مصروف بالی کی منگنی زہرہ سے ہوئی ہوتی ہے زہرہ بالی کی حرکتوں کی وجہ سے اس سے جان چھڑانے میں لگی رہتی ہے جبکہ بالی اسی کوشش میں رہتا ہے کہ اس کا زہرہ کے ساتھ تعلق مستحقم رہے اس راما کی بقی اکاس میں علی زفر، خلیل رحمان کمر، کاشر محمود، وسیم عباس، توقیر ناصر، محمود اسلم اور شفقت چیما نمائی تھے لنڈا بزار نے فرائشہ کو شہرت کی ان بلندیاں تک پہنچا دیا تھا جو بہت کم اداکراؤں کو نصیب ہوئیں کیونکہ وہ ہر دیکھنے والے کے دل کی محبوبہ تھی جو کہ غیر معمولی بات ہے لیکن فرائشہ اس راما کے چند سالوں بعد بطور سپورٹنگ ایکٹرس نظر آنے لگی وہ جہاں راما کی مرکزی ہیرون تھی وہاں انہیں ماں اور بہن کے رول میں دیکھا گیا جیسا کہ دوہزر تیرہ میں جیو ٹی وی سے نشر ہونے والے راما نم میں فرائشہ کو فواد خان کی والدہ کے رول میں دیکھا گیا اس راما کی کہانی چند کرداروں فواد خان بطور ولی بخت سانیہ سعید بطور محجبین کنزہ وائیں بطور نیلم اور فرائشہ کے گرد گھومتی ہے ڈراما میں جاگیر درانہ نظام میں موجود سخت روایات اور فرسودہ نظام کس قدر نقصاندہ ہیں یہ سب شاندار طریقے سے دکھایا گیا فرائشہ ایک ایسی والدہ کے روم میں نظر آئیں جو فرسودہ اور تنگ نظری پر مبنی رسم رواج کے نتیجے میں ذہنی معذوری کا شکار ہو جاتی ہے یہ یقیناً ایک مشکل کردار تھا لیکن فرائشہ نے اپنے کردار کے ساتھ خوب انصاف کیا فرائشہ محبت کی انتہا پر بنائے گئے لاسوال راما خدا اور محبت کا بھی حصہ رہ چکی ہیں اس راما میں انہوں نے ابرینہ کا کردار نبایا تھا یہ وہ پہلا سیزن تھا جس نے کامیابیوں کے نئے ریکارڈز قائم کیے تھے اس راما میں عمران عباس اور سادیہ خان لیڈ رول میں تھے یہ وہ دور تھا جب فرائشہ زیادہ تر سوشل ایشیوز پر بنائے گئے راما میں نظر آتی جیسا کہ دوہزر سولہ میں نشر ہونے والا راما چھوٹی سی زندگی قابل ذکر ہے اس راما میں ستر کی دہائی کے زمانے کو سامنے لائے گیا جس میں کم عمر میں شادیاں کرنے کا رواج تھا راما کی کہانی دو کرداروں سے شروع ہوتی ہے جن کی کم عمری میں زبردستی شادی ہو جاتی ہے اور یہ شادی دونوں خاندانوں کی مرضی اور معاشرے کے رسم و رواج کے این مطابق ہوتی ہے اس راما میں فرائشہ نے زبیدہ عرفان کا کردار ادا کیا تھا جبکہ مرکزی کرداروں میں شہزاد شیخ اکرا یاسر اور نمرہ خان شامل تھے محروع اور زورہ جیسے لیڈ رول اور پھر شاندار سپورٹنگ کردار کرنے کے بعد فرائے ایک دم سے غائب ہو گئیں فرائے کے چاہنے والے حیران تھے کہ وہ اچانک کہاں کھو گئی ہیں دراصل فرائے نے اپنا بالکل خیال نہیں رکھا تھا جس وجہ سے بہت موٹی ہو گئی تھی دیکھنے والے یقین ہی نہ کر پاتے تھے کہ یہ وہی فرائے ہیں کچھ سال یوں ہی گم رہنے کے بعد فرائے نے خود کو پھر سے سکرین کے لیے تیار کیا وہ اپنے چاہنے والوں کی خواہش پر پھر سے جلوہ گر ہوئیں فرائے شاہ آج بھی ڈراما انڈسٹری کا حصہ ہیں اور ہم ٹی وی کے ڈراما سنو چندہ میں بطور نعیمہ کام کر رہی ہیں فرائے نے زنگی میں بہت دولر شہرت کمائی مگر ان کی ذاتی زنگی ان رنگینیوں میں کہیں کھو گئی بہتر کریئر کی تلاش میں انہیں کوئی ایسا ہمسفر نہ مل سکا جس کے ساتھ وہ اپنی تنہائی شیئر کرتی زنگی کی پینتالیس بہارے دیکھنے والی فرائے نے اپنی ایک بھی بہار کسی خیرخواہ کسی ہمرا کے ساتھ نہ دیکھی اور وہ ابھی تک کماری ہیں فرائشہ کراچی میں مقیم ہیں جہاں پر وہ ڈراموں میں کام کر کے اپنے آپ کو مصروف رکھتی ہیں اور فارے وقت اپنی فیملی کے ساتھ گزارنا پسند کرتی ہیں نظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو اور باسا نہیں دیکھ سکیں اور اس ویڈیو سے متعلق بھی کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور اگا کیجئے گا پوچھ رہی تھی کہ امینا گھر کے کوئی کام کاج کرتی ہے یا نہیں امی مجھے شاندی وادی نہیں کرنی ہے ابھی تو عربہ کا پہلا سال ہے چار سال بعد وہ انجینئر بن جائے گا اور پھر تمہارا سکول بھی ختم ہو جائے گا چار پانچ سال کے بعد کریں گے تمہاری شاندی مجھے شاندی